اسلام علیکم میں اویس اکرم آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کنسلٹنسی چینل ہے یونیورسٹیز پیج ڈاٹ کم جس پہ ہم سٹڈی اور ویزٹ ویزا کے بارے میں سروسیز پروائیڈ کرتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں جو ویڈیوز ہیں آپ کے پاس ٹیملی مینرز میں پہنچتی رہے ہیں آج ہم جس کنٹی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ٹرکی ایم بی بی ایس ان ٹرکی وہاں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ریکوائر ڈاکومنٹس کون سے ہیں پروسیس کیا ہے میجر انٹیکس ایکسٹرہ یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو اپنی ہسٹوریکل پلیسز کے جیسے مسلم کلچر کے جیسے مسلم کنٹری ہے وہاں مسلم جو کلچر ہے اس کے سٹرونگ جو ہیں وہ ہسٹری ملتی ہے تو پاکستانیوں کے لیے یہ بھی ایک پلاس پوائنٹ ہے تو آپ میں آپ کو بتاتا ہوں ایم بی بی ایس ان ٹرکی اس کے لیے پروسیس ریکوائرمنٹس ایکسٹرہ آپ ٹرکی میں ایم بی بی ایس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے تین چار ڈیفرنٹ طریقے ہیں آپ ان کو فالو کرتے ہوئے جب ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں وائیو ایس ٹیسٹ اس میں اپیئر ہوں اور ریکوائیڈ سکور حاصل کریں اور ڈائریکل ایڈویسٹی میں سیلیکٹ ہو جائیں ان کے کرائیٹیریہ کو بورا کرنے کے بعد دوسرا اس میں آجاتا ہے سیٹس کے دروں آپ سیٹس دیں اور جو ہے ریکوائیڈ کرائیٹیریہ کو فلفل کریں اور آپ ایڈمیشن حاصل کریں اس کے بعد ایک آتا ہے سکولرشپ برسلیری سکولرشپ جو فولی فنڈیڈ ہے جس میں جو ہے آپ کے سارے ایکسپینسیز کور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک جو ہے آپ سیٹ پرچیز کر کے بھی ٹرکی میں جا سکتے ہیں اس کے ایکسپینسیز پندرہ سے بیس لاکھ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی یئرلی فیز جو ہے ڈالرز میں آپ کو وہ بھی پی کرنا پڑتی ہے تو اب جو میں آپ کو بتا ہوں گا وہ ہے ٹوٹل ڈیوریشن میڈیم لینگویج ایکسٹرہ جو ٹرکی کی ڈیوریشن ہے ایم بی بی ایس کے لیے وہ سکس یئرز ہیں جس میں تھیوری پریکٹیکل ورک اور انٹرنشپ تینوں چیزوں جو ہیں تینوں فیسیلٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں فرسٹ ٹو یئرز میں تھیوری اس کے بعد پھر پریکٹیکل اور آخری جو ایک سے دو سال ہوتے ہیں ان میں آپ کی انٹرنشپ ہوتی ہیں لینگویج موسٹلی انگلیش اور ٹرکیش دونوں میں ہی پروگرام آویلیبل ہیں تو آپ کی اپنی چوائی سے آپ کونسی لینگویج پریفر کرتے ہیں انٹیکس نارملی ٹرکی کی جو ہے وہ ایک ہی انٹیک ہوتی ہے میجر انٹیک ایم بی بی ایس کے لیے سپٹمبر کی جب آپ تو آپ اپلائی کرتے ہیں ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے پھر آپ کا اڈمیشن آتا ہے انٹریو ہوتا ہے تب آپ جا کے جو سپٹمبر انٹیک میں اپیر ہوتے ہیں سکولرشپ سکولرشپ اس میں جو ہے وہ دو طرح کی ہے ایک تو میں نے آپ کو جیسے سکولرشپ جو فولی فنڈیڈ ہوتی ہے لیکن اس کا جو ڈراؤ بیک ہے وہ بہت ہی کم لوگ جو ہے اویل کرتے ہیں کیونکہ اس میں پوری دنیا سے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور ہر کنٹری کا اور ہر یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے تو وہ پھر اسی حساب سے ایڈمیشنز دیتے ہیں سیکنڈ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیڈ پیڈ جو ہے آپ سیٹ پرچیز کرتے ہیں ایکس پینسیز جو ہے آپ سیٹ یونیورسٹی سے بائی کرتے ہیں اس کے پندرہ سے بیس لاکھ یارلی فیز ہوتی ہے جو آپ پے کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک آپشن ہے جو سیلسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے جب آپ ٹرکی پہنچ جاتے ہیں تو آپ جو لوکل یا یونیورسٹی کی سکولرشپ ہوتی ہیں ان پہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ پارشل بھی ہو سکتی ہیں فولی فولی فنڈیڈ بھی ہو سکتی ہیں تو جس میں آپ کو جو ہے فیسلیٹیز مل جاتی ہیں اگر آپ فل آپ کو سکولرشپ ملتا ہے تو آپ کے سارے ایکسپنسیز گور ہو جاتے ہیں پر پارشل میں آپ کے کچھ ایکسپنسیز گور کر دیتی ہے یونیورسٹی اس لوکل سکولرشپ کے تھو لیکن اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو نیکسٹ یئرز میں سکورز مینٹین کرنے ہوتے ہیں اپنی سکولرشپ کو برقرار رکھنے کے لئے اب آپ اڈمیشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کپلیٹ کر کے اپلائی کرنا ہوتے آپ یونیورسٹی پورٹل پہ اپلائی کریں پھر اس کے بعد آپ پریپریشن کریں یویویس یا سیٹ کی یویویس یا سیٹ میں آپ ریکوائیڈ گوڈ سکور حاصل کریں اور اڈمیشن گیٹ کر لیں یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے یویویس یا سیٹ ہونے کے لیے آپ پاس دو آپ پاسپورٹ کے ثرو بھی اپیر ہو سکتے ہیں اور آپ نیشنل آئیڈ کارڈ کے ثرو بھی اپیر ہو سکتے ہیں تو ان ٹیس کی ریجیس ٹیشن کے لیے اگر آپ کو کوئی ایش ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہم آپ کو اس کرنی ہے اور ٹیس پری پیر کیسے کر نا ہے اور ریقوائرمنٹ کیا ہے ٹیس کے لیے ہم آپ کو اس بارے میں بھی گائیڈ کر دے کریں گے اب جو آپ کو نسیس ریقوائر ڈاکومنٹ سہم کے بارے بتاتا ہوں پاسپورٹ وید ٹی ٹو سکس منس ویلی کر لیا ہے سٹڈی ڈاکومنٹ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ایف ایس ایس جو آپ کے وہ اٹیس ٹی 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 یہ سارے آپ کے نسیس ٹی 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 ہوتی ہے یہ مست ہیں ان سب معلومات کے بار آپ چاہیں گے ٹرکی میں اپلائے کریں تو اس کے لئے سکرین پر آپ ہمارا نمبر دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں کال کریں یا واتس ایپ کریں ہم آپ کے ڈاکومنٹ کی فری ایویلویشن کریں گے آپ کا کریٹی ریا چیک کریں گے اور آپ کو فردر گائیڈ کریں گے کہ آپ کے ڈاکومنٹ اوکے ہیں اگر نہیں ہیں تو جو ان ڈاکومنٹ کی آپ کو اور ضرورت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کریں شکریہ